موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مردمہ پھر حاضر ہے بلکہ ایک دن کے وقفے یا چھوٹی کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے وہی ریکویسٹ کے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اور آج میرے پاس آپ کے لیے اچھی خبر ہے اچھی خبر اب ایو اے ای نے یعنی تمام ممالک کے لیے جس پر پاکستان بھی شامل ہے رسکرکٹڈ ممالک کے لیے بھی تیس اگست کے بعد اپنا وزٹ ویزا کھولنے کا اعلان کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے دو دن پہلے ایک ویڈیو کی تھی جس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ خبری دیتی کہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ پندرہ ستمبر تک یہ سارے معاملات تیہ ہو جائیں گے اب میں نے تو پندرہ ستمبر کی تاریخ دی تھی لیکن اب ایو اے والوں نے تیس اگست یا تیس اگست کی تاریخ کا نانس کر دیا تیس اگست اب یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خبر ہوں پاکستانیوں کے لیے جو کہ ایو اے میں وزٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں یا جاب فائنل کے لیے جانا چاہتے ہیں اب اس میں کچھ انہوں نے شرائط رکھی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ظاہر ہے بہت سے لوگوں کو یہ خبر تو مل گئی ہوگی کہ جی وزٹ ویزا اب کھلنے کے لیے جا رہا ہے لیکن جو شرائط انہوں نے رکھی ہیں پانچ سے وہ میں آپ کے سامنے ان شرائط کا ذکر کر دیتا ہوں یہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جی ظاہر ہے وہ تیس اگست سے یہ ویزا جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور دوسری انہوں نے جو شرق رکھی ہے وہ ہے کہ ویکسین جن لوگوں نے ویکسین لگوا رکھی ہوگی اور جن لوگوں کی ویکسین کو یو اے میں اپروف گردانا جائے گا اوویسلی ظاہر ہے سائنو فارم ہے سائنو ویک ہے مڈرنہ ہے فائزر ہے جو یو اے میں آپ جانتے ہیں وہ ویکسین جو یو اے میں اپروف ہیں وہ اگر آپ نے لگوا رکھی ہوگی اور جناب یہ کہتے ہیں جی کہ اب ان ممالک کے لیے بھی جہاں پہ ٹورسٹ ویزا پہلے نہیں دیا جا رہا تھا ان ممالک کے پیسنجرز کو بھی ٹورس ویزا ایشو کیا جائے تھا یعنی پاکستان انڈیا پاکستان سے تو پہلے بھی لوگوں کو ٹورس ویزا ایشو کیا جا رہا تھا اب یہ سمجھ نہیں آتی اس میں جو میں جو چار پانچ چھے پوائنٹس میں نے وہ کیا پاکستان میں جو جن لوگوں کو ویکسین لگی ہوگی میں تو پاکستان کی بات کروں گا تو کیا ان لوگوں کو چودہ دن مزید گزار کے جانا ہوں گے پی سی آر ٹیس لازمی ہے جانے سے پہلے بھی اور دبئی آرائیول سے پہلے بھی اب یہ یو اے اس میں لکھا ہوا ہے یہ بھی کچھ عجیب سی خبر ہے اب ظاہر ہے دبئی تو پہلے بھی ویزا ایشو کر رہا تھا اب معلوم نہیں کہ یو اے ای کا ویزا اگر تورس کو ایشو ہوگا تو کیا اس میں ابودابی بھی شامل ہے جو لوگ ابودابی جانا چاہے ہیں یا شارجہ جانا چاہے ہیں یا ان کے لیے کیا کیا رسٹکشنز ہیں ظاہر ہے ابودابی جانے کے لیے تو کوارنٹین ہے پاکستان جس طرح رسٹکٹڈ ممالک میں سے ایک ہے انڈیا ہے تو اب اس حوالے سے فی الحال کوئی ایسی چیز واضح نہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکھوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر دبئی آپ جانا چاہتے ہیں تو دبئی کے لیے حصت خیرہ ہیں آپ جا سکتے ہیں ٹورس ویزا لے کے اور اب میں یہ بھی مبارک بات دوں گا ان جو ٹریول ایجنسی کے جو مالکان ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی بزنس کافیر سے مندی کے شکار تھا یا مندے کا شکار تھا ان لوگوں کو بھی بارک بات دینی شاہیے لیکن ایک چیز ہے کہ اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ نے ویکسین کی دوسری ڈوز کے چودہ دن کے بعد آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو میں نے ایک ویڈیو میں یہ ذکر کیا تھا کہ آپ جب اپلائی کریں گے ویڈے کے لیے تو اس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ویکسین کی آخری ڈوز کب لگوائی تھی بارال آہستہ آہستہ حالات بہتر ہو رہے ہیں امید ہے مزید بہتر ہوں گے اور جن لوگوں نے میری طبیعت کے حوالے سے مجھے ای میلز کی ہیں میسیجز کی ہیں اور جن لوگوں نے دعائیں کی ہیں ان سب کا بہت بہت مشکور ہوں دو تین دن وہی حسب معمول یا حسب سابق میں نے جسے کرتے ہیں کہ وہ مایگرین گزارا ہے آپ لوگوں نے دعائیں کی ہیں آپ لوگوں نے دبا کے نام تجویز کر کے بیجے آپ تمام لوگوں کو بہت بہت شکریہ فیلال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ